بسم اللہ الرحمن الرحیم مائٹر کلاس نیو فیزکس کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ 15.3 یونٹ 15 کرنٹ الیکٹرسٹی کا ٹاپک اہمز لاؤ 15.3 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اہمز لاؤ کا جو یہ ٹاپک ہے یہ بہت امپارڈنٹ ٹاپک ہے شارٹ کسن پوائنٹ اف یو کے لحاظ سے بھی اور لانگ کسن کے لحاظ سے بھی تو اس کو سمجھنا اور اس پر اچھی خواہ سے ڈسکشن ہونا اور اس کو اس قابل بنانا کہ آپ اس کو لانگ کسٹن اور شارٹ کسٹن دونوں میں صالت کر سکیں بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اہمز لاؤ بیسکلی 18.26 میں ایک جوج سائمن اہم نامی ایک سائنس دان نے میڈ ان انویسٹگیشن او دی ریلیشن بیٹوین پوٹنشل دیفرنس اکروس اکنڈکٹر اور کرنٹ فلائنگ درو ایٹ تو اس نے ایک انویسٹگیشن کی ایک کہنا چاہیے کہ تجربہ کیا پوٹنشل دیفرنس اور کرنٹ فلائنگ اکنڈکٹر کے درمیان ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی اس نے ایک کنڈکٹر لیا ٹھیک ہے اور اس کا پوٹنشل دیفرنس جس کا ہم والٹ سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور اس کا پوٹنشل دیفرنس اور اس کے اندر جو کرنٹ فلو کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن معلوم کیا ہے کہ ان دونوں کا اپس میں تعلق کیا ہے ٹھیک ہے یعنی وی کا تعلق آئی کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے جو فلو کر رہا ہوتا اس کا ہم آئی سے ڈینوڈ کرتے ہیں اس کا یونٹ ایمپیر ہے ٹھیک ہے اور والٹیج جو کہنا چاہیے کہ پوٹنشل دیفرنس سے اس کا ہم وی سے ڈینوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کنکلوشن کی جس کا ہم اہم لاؤ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنڈکٹر ہونے ضروری ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ تمام ایلیمنٹس پر تمام کہنا چاہیے یہ چیزوں پر یہ لاؤ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے اس کے آگے کنڈیشنز بھی مزید آ جائیں گی تو کنڈکٹر ہونے ضروری ہے ٹھیک ہے تو کنڈکٹر ہونے ضروری ہے کنڈکٹر ٹھیک ہے کرنٹ فلو کر رہا ہے کنڈکٹر سے ٹھیک ہے اس ڈائریکٹلی پروپوشنل ٹو دو پوٹینشل ڈیفرنس اکراوس دے ٹو اینڈ آف کنڈکٹر ایک کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان سے جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو اس کی جو دونوں اینڈز ہیں ان کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ کرنٹ اور اس پوٹینشل ڈیفرنس کے درمیان جو ہے ریلیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپوشنل ٹھیک ہے اٹھ مینز کہ اگر آپ کرنٹ بڑھاتے ہیں تو پوٹینشل ڈیفرنس یعنی والٹیج بھی بڑھے گا اور اگر آپ کرنٹ کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یقین پوٹینشل ڈیفرنس بھی کم ہوگا اس ریلیشن کو اس کو اگر ہم ماتھیمٹیکلی ڈینوٹ کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس آگا کرنٹ is ڈائریکٹلی پروپوشنل آئی is ڈائریکٹلی پروپوشنل ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں the current flowing through the conductor is ڈائریکٹلی پروپوشنل to the potential ڈیفرنس across the two ends of the conductor ٹھیک ہے ایک کنڈکٹر سے جب current flow کر رہا ہے تو اس کے جو دو ends کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپوشنل ہوگا اس current کے جو کنڈکٹر سے گزر رہا ہے provided اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں provided the physical state ٹھیک ہے physical state جو ہے وہ constant رہنی چاہیے provided the physical state of the conductor remains same conductor کی جو physical state ہے وہ same رہنی چاہیے کیا ہوگی physical state آپ کس کو کہہ سکتے ایک دائمینشن اس کی سیم رہے ٹھیک ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے جو temperature ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے ٹھیک ہے dimension سیم رہے means کہ اس کا volume سیم رہے temperature جو ہے وہ بھی سیم رہے اس میں بھی فرق نہ آئے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر ہم اس کا chart بنائیں گراف بنائیں جیسے جیسے current بڑھتا جا رہا ہے ویسے voltage بھی بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے voltage بڑھ رہا ہے ویسے ویسے current بھی بڑھ رہا ہے اس قسم کا graph آپ کو ملے گا ٹھیک ہے mathematically اس کو return write کر سکتے ہیں کہ i is directly proportion to v تو اس میں constant of proportion ality ایک نکال لیں گے جس کو k سے denote کریں گا اور یہ constant of proportion کی کیا ہے اصل میں یہ conductance ہے یعنی یہ کہ جس material سے یہ current گزر رہا ہے اور اس کے دو end کے درمیان ہم potential difference دیکھ رہے ہیں اس کی conductivity کتنی ہے وہ اپنے اندر سے current کتنا پاس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے ہر substance کی ایک ایک alak conductivity ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے constant ہے وہ different ہو گا لیکن substance wise جو ہے وہ constant ہی رہے گا ٹھیک ہے تو i is equal ایک case ہے ٹھیک ہے تو constant of proportionality ہے called conductance اور physical state of conductor اس conductor کی conductance کیا ہے اور اس کی physical state کیا ہے ٹھیک ہے conductors is opposite to resistance یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ resistance کے opposite ہے ٹھیک ہے جہاں resist کر رہا ہوگا وہاں اس کو اس طرح شو کریں گے اور اس کے آگے جو چیز ہے یہ conductor ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو denote کر سکتے ہیں that k is equal to k v ہے تو v کو اگر ہم ادھر لے کے چلیں اچھا ہاں تو یہاں ایک اور چیز آگئی کہ k جو ہے وہ r کے جو ہے وہ inversely proportional ہے ٹھیک ہے 10 k is equal to ir ٹھیک ہے تو اگر ہم k کی value معلوم کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو ہم کس طرح معلوم کریں گے ری ارینج کریں گے ہم ٹھیک ہے اس کو چونکہ k ہمارے پاس ir آگیا ہے ٹھیک ہے one upon r آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس k v ٹھیک ہے to k j one upon r سے convert ہوگے اس کو v سے multiply کریں تو ہمارے پاس v آ جائے گا اس طرح ٹھیک ہے it means i is equal to v r ہمارے پاس آ جائے گا اور یہ چیز یہاں پر بتائی گی ہے ٹھیک ہے اور اگر volume والد کو معلوم کرنے چاہیں تو r کو ہم ادھر numerator میں لے کے چل جائیں گی یا پس r ہو جائے گا r یہاں سے ختم ہو جائے گا v is equal to r ہو جائے تینوں کو جو ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں یہ final formula ہے arms law کا ٹھیک ہے جس میں ہم جو ہے وہ تمام چیزیں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ current جو flow کر رہا ہے conductor سے directly proportional ہے vault کے ٹھیک ہے یعنی potential difference کے تو اگر ہم ہم constant proportionality لے کر آئیں تو ہمارے پاس ہے K جو کنڈکٹنس یا physical state ہے conductor کی ٹھیک ہے اس کے بعد K چونکہ opposite ہے resistance کا اس کا انطلاق K جو ہے وہ resistance کا reciprocal ہے تو اگر ہم یہاں اس کو put کریں اس کی ایکویشن کو ہمارے پاس current جو آیا جائے گا I is equal to V upon R اور یہی چیز آپ کو یہاں پر ملی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو مزید ہم arrange کریں تو ہمارے پاس R کو ملے کے چلے جائیں تو ہمارے پاس آجا V is equal to I R اور یہی جو ہے احم law کا آخری جو ہے وہ فارمولہ ہے ٹھیک ہے اچھا آگے جو ہے انہوں نے کچھ کنڈیشن بتائی ہیں آہم ز law اچھا یہ یاد رکھیں کہ آہم ز law جو ہے وہ بیسیکلی اپلیکیبل ہے کنڈکٹرز پہ یہ مین چیز آپ نے یاد رکھتی ہے ٹھیک ہے کنڈکٹرز میں مختلف کنڈکٹیویٹی کے کنڈکٹرز ہوتے ہیں اس لحاظ آگے مزید کچھ بتائی گئی ہیں کچھ شرطیں بتائی گئی ہیں کچھ کنڈیشن بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے آہم law is valid only for آہم substance at a given temperature and for steady current ٹھیک ہے آہم substance mainly conductors ہیں اس لیے کہ اگر ان میں آپ current بڑھائیں تو voltage جو ہے بڑھتا رہتا ہے ان کے اندر resistance نہیں بڑھتا ٹھیک ہے تو resistance جب نہیں بڑھتا ان کے اندر اور current جو ہے وہ آسانی سے flow ہوتا رہتا ان کے اندر تو جتنا ہم current بڑھائیں اتنا ہی voltage بڑھتا ہے لیکن جو non omic substance ہوتی ان میں resistance بڑھنے لگتا اس سے ہوتا کیا ہے resistance بڑھنے یا گھٹنے لگتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ current یا voltage ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گرنے لگتا ہے تو جب وہ گرتا ہے تو ہمارے پاس اس قسم کا graph آتا ہے اس سے کیا ہوگا اگر آپ graph کو غور سے دیکھ تو یہ احمد log فالو نہیں کر رہا یا آپ کے پاس graph اس قسم کا آگ یوں اس میں کیا ہے کہ voltage بڑھتا جا رہا ہے لیکن current اپنی اسی position پہ ہے تو اگر آپ کے پاس یہ graph آرہا ہے то current نہیں بڑھوا اور اگر یہ graph آرہا ہے current بڑھوا ہے والٹ نہیں بڑھوا یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں کہ current کو اپنے y ایکس پر رکھنا ہے والٹ کو x ایکس پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ resistance کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ condition پیش آتی جس میں کوئی ایک چیز بڑھنا رک جاتی ہے means کہ یہ احم law جو ہے وہ applicable نہیں ہو گا ٹھیک ہے اچھا نیکس آگے بتا v is equal to ir where r is a constant called resistance یہ constant ہے جیسے کہ اوپر conductivity constant اس طرح resistance بھی constant ہے depends on the dimensions of the conductor and also on the material of the conductor یہ بھی depend کرتا ہے کہ کن ڈکٹر جو کس قسم کا ہے its SI unit is OHOM یہ آپ نے یاد رکھ نا ہے کہ resistance کا جو SI unit ہے وہ OHOM ہے ٹھیک ہے OHOM law was found out by various experiments بہت سارے experiments سے معلوم کیا گیا تو somewhat similar to the thermodynamic dynamic laws thermodynamic laws جو ہیں ان سے جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ میچ کرتا ہے ٹھیک ہے اس فار از ایچ سگنیفیکنس کنسرن دیس law is used within all branches of electronic studies of science electronic studies میں خاص طور پر جو current electricity ہے اس میں اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے applicable مانا جاتا ہے دیس law is useful in carrying out calculations such as in determining the value of resistors resistors کو معلوم کرنے کے لئے کہ وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں اور current in a circuit and in measuring the voltage تو آپ اس کے ذریعے جیسے کہ فارمولے سے ظاہر ہے کہ resistance بھی معلوم کر سکتے ہیں current کا flow بھی معلوم کر سکتے ہیں اور voltage کی مقدار بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ احمد law کی کچھ limitations ہیں جو انہیں نے یہاں ذکر کی ہیں there are some limitations to احمد law they are as follows احمد law is an experimental law is an empirical law which is found true for maximum experiments but not for all تو یہ اس قسم کا law ہے جو کہ maximum جو ہے وہ صحیح مانا جاتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ اس طرح applicable ہو یعنی یوں کہیں کہ current والٹیج ہے وہ ہر جگہ وہ directly proportion ہو یہ چیز جو ہے maximum یہ پائی جاتی ہے لیکن ہر جگہ نہیں پائی جاتی یہ بات یاد رکھنی سب میٹیریل آن اون اہم ایک ایک الیکٹر فیل یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب الیکٹر فیل کم ہو تو کچھ میٹیریل جو ہیں وہ اہم اہم ہونے کے باوجود نون اہم اہم جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ کہ اس law کو اوہ نہیں کرتے اہم law اللہ holds true only for a conductor at a constant temperature because resistivity changes with temperature یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت تک صحیح رہتا ہے یا law جب تک temperature constant رہ means کے conditions constant رہ ہیں اگر temperature جو ہے وہ change کرتا ہے تو resistivity بھی change کرتی ہے change ہوتی means constant change ہوگا as long as the current flows greater will be the temperature of the conductor ٹھیک ہے جب تک current flow کرتا رہے گا تو temperature جو ہی conductor کا وہ بڑھتا رہے گا ٹھیک ہے heat produced in a conductor can be calculated by joules heat law joules کا جو law ہے وہ آگے آجائے گا اسی chapter میں انشاء اللہ تو اس کو ہم وہاں پر تفصیل سے discuss کر لیں گو ٹھیک ہے law h is equal to i square r t where i is current and r is resistance and t is time ٹھیک ہے heat energy کو ہم اس فارمولے سے circuit کے اندر conductor کے اندر جو ہے وہ calculate کر سکتے ٹھیک ohms law is جو کہ ان network ہیں جن اندر insulators use ہو رہے ہوتے ہیں تو ان networks کے ان circuits سے applicable نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد بھی ohms does not apply directly capacitor circuits and inductor circuits یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ capacitor circuits ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور inductor circuits ہوتے ہیں ان پر بھی apply نہیں ہوتا ہے جہاں capacitors or inductor use ہو رہے ہوتے ہیں وہاں یہ apply نہیں ہو رہا ہوتا یہ ohms law ٹھیک ہے vi graph of ohmic conductors is not really a straight graph it does show some variation تھوڑی بہت variation جو ہے اس graph کے اندر جو یہ graph ہے وہ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس consider نہیں کیا جاتا جو یہ graph ہے اس کو اس میں تھوڑی بہت variations کو جو ہے وہ مان لیا جاتا ہے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے the vi characteristic of diodes are much different from آمک conductors vi graph ٹھیک ہے تو یہ diodes بھی آگے آ جائیں گی کچھ جو device ہیں جو آمز law کو نہیں کرتے ہیں follow نہیں کرتے ہیں ان میں non ormic devices کہلاتے ہیں ان میں thermistors crystal rectifiers vacuum tubes diodes یہ مختلف قسم کے material ہیں جو کہ جن کا جو ormic law کو follow نہیں کرتے تو اس voltage اور current graph ہے وہ یقینا conductors کے graph سے change ہوگا بہت اہم points ہیں بہت اہم topic ہے جو آپ کو انتہان کے point of view سے سمجھ میں آنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو سمجھ میں کوشش کرنی چاہیے ملتے ہیں نیکس ویو میں تک 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 الاجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی